موسیقی 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 آخری دن عید کے پہلے اور دوسرے دن قربانی نہ کرنے والوں کی آج سنت اپراہی میں کیا دائے گی کسابوں کے ریڈ اور نخرے دونوں کم ہو گئے کہیں بنے گی بریانی تو کہیں کڑا ہے نمکین گوشت قبوٹری اور پلاو کا بھی ہوگا احتمام یارو دوستوں کی محفلیں بھی سجیں گی خواتین کا دن آج بھی کچن میں ہی گزرے گا بڑی عید کے بڑے مزے تیسرے روز بھی سیر سپاٹی اور موچ مستیوں کا پلان بچہ پاٹی کا بڑوں کے ساتھ چڑیا گھر اور پاکستاروں جھولے لیں گے مزے مزے کی چیزیں بھی کھائیں گے ہریپور کے خانپور ڈیم سمیت تمام پکنک پوائنٹس پر شہریوں کا راش کراچی میں ہاکس بیپر رہاتے ہوئے چار افراد سمندہ میں ٹوب گئے امدالی ٹیموں نے تین افراد کو بچا لیا ریسکیو ذرا کے مطابق ایک شخص لاپتہ تلاشت جاری آئندہ مالی سال مہنگائی بڑھنے کے شرعہ بارہ فیصد ہوگی شرعہ سود سولہ فیصد تک آنے کا امکان ہے آدمی ریٹنگ ایجنسی فچ کی پاکستان کی بواشر صورت حال پر ریپورٹ آئندہ مالی سال تلقی کی شرعہ تین فیصد رہے گی برامداد اور درامداد پر فرق جی ٹی پی کے 0.3 فیصد تک آنے کی امید ہے ریپورٹ کی مطابق حکومتی اقدامات سے بیرونی ادائی کے اوپر دباؤ کم ہوگا بجٹ کے بعد آئی ویب سے ڈیل کی امکانات بڑھ گئے کچھ کرز بھی رول آور ہونے کا امکان ہے زلہ خیمر کی تحصیل لنڈی کوتل میں دہشت گردوں کا نشانہ بننے والے سابق صدر لنڈی کوتل پریس کلپ خلید جبران کے نمازی چناسہ کے بعد تدفین کرتی گئی لقا امائدین سمیت حساروں افراد کی شرکت خلید جبران کو گتشتہ شرب مزریلہ سلطان خیل میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا جبکہ ان کے ساتھ ایڈوکیٹ سجاد شنباری زخمی ہو گئے تھے دنیا بھر میں آزادی صحافت کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ کا پاکستانی آزادی صحافت کی صورتحال پر اظہار تشویش آئی پی آئی کا کہہ رہا ہے کہ ایک طرف پاکستان میں صحافیوں کو پرتشدت واقعات کا سامنا ہے تو دوسری طرف قانون سازی کے ذریعے اظہار رائے پر سخت پابندی آئی کی جارہی ہیں انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ کا انٹرنیٹ پر اختلافی مواد کو فیلٹر کرنے کے لیے فائن وال کی نفاظ کی ریپورٹس پر بھی تحقیقات کا اظہار ویلٹن مریم نواز ویلٹن پنجاب حکومت وزریالہ مریم نواز نے یہ پر عوامی خدمت کے نئی نصال قائم کر دی ایدال اظہار پر پنجاب نے صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات صفائی آپریشن اٹھالیس گھنٹے جاری رہا صفائی عملے نے سڑکوں گلیوں میں ایک بھی علائش نہ چھوڑی راستوں کی ادھلائی کے ساتھ ارکے غلاب چھڑکر بدبو اور تافل کا خاتمہ کیا وزریالہ پنجاب کے وزری بلدیار زشان رفیق سیکرٹری بزارت بلدیار محمد شکیل کوشہ باشی بیونسپل اداروں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی زل انتظامے کے افسران اور عملے کی کارکردگی کو بھی سرہا عبام کی نصال خدمت پر افسران اور عملے کے لیے انام کا اعلان صفائی موہم میں سات دنے پر مارین نواز نے پنجاب کے منتخب اور اپنین کا بھی شکریہ ادا کیا وزریالہ پنجاب کے عید کے تیجے دن بھی صفائی ستھرائی کا میار برقرار رکھنے کی ہدایت عید پر گنڈا سنگ بورڈر لاہور پر پر پرچم کشائی کی خصوصی تقریب عوام کی بڑی تعداد بھی شرکت کی پاکستان رینجرز کی جذبے نے لہو کو خوب گرمایا دشمن کی دیلوں میں دھاک بھی بٹھا دی شرکا نے پاکستان کی تحفظ اور سلامتی کے لیے پاک فوج کی بے لوس خطوات کو خوب سے رہا عید پر بسیار خوری کا شکار معتادت افراد ہسپتال پہنچ گئے لاہور کے مکتف ہسپتالوں میں گیسٹرو اور حیزہ کے سینکڑوں مریض ریپورٹ کراچی میں حیزہ کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دو روز کے دوران سو سے زائد افراد ہسپتال میں لائے گئے اید پر گنڈا سنگھ بورڈر لاہور پر پرچم کشائی کی خصوصی تقریب عوام کی بڑی تعداد بھی شرکت کی پاکستان رینجرز کی جذبے نے لہو کو خوب گرمایا دشمن کی دیلوں میں دھاک بھی بٹھا دی شرکا نے پاکستان کی تحفظ اور سلامتی کے لیے پاک فوج کی بے لوس خطوات کو خوب سے رہا اید پر مسیار خوری کا شکار معتادت افراد ہسپتال پہنچ گئے لاہور کے مکتف ہسپتالوں میں گیسٹرو اور حیزہ کے سینکڑوں مریض ریپورٹ کراچی میں حیزہ کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دو روز کے دوران سو سے زائد افراد ہسپتال میں لائے گئے ورلڈ کپ میں بدترین پرفارمنس قومی ٹیم کی ٹکڑوں میں وطن واپسی فاسٹ بولر نسیم شاہ اور سمان خان لاہور پہنچ گئے سینئر مینجر وہا پیاس بھی کھلاریوں کے ہمرا بابرعظم حارس روف ایماد وسی محمد آمیر ٹیم کے ہمرا واپس نہیں آئے ورلڈ کپ میں بدترین پرفارمنس قومی ٹیم کی ٹکڑوں میں وطن واپسی فاسٹ بولر نسیم شاہ اور سمان خان لاہور پہنچ گئے سینئر مینجر وہا پیاس بھی کھلاریوں کے ہمرا بابرعظم حارس روف ایماد وسی محمد آمیر ٹیم کے ہمرا واپس نہیں آئے